جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی ان انفرمیشن اور آپ کا ہوسٹ رزوان ناصر شاہ بروزبود لٹن منڈی کی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہے تو یہ سامنے والی جو لارڈ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے بشڑے دو دانتا اس میں چولستانی کراس دنی کراس والے بشڑے بھی مجود ہیں اور ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یہ ڈیمانڈ ہے مزید اس میں بات چیت کرنے سے کمی بیشی ہو جائے گی کراس والے بشڑے اس میں مجود ہیں اور چھوٹے بڑے بشڑے بھی مجود ہیں ایوریج میٹ ویڈ پونے چار من گوشت کا یہ بتا رہے ہیں تو سارے بشڑے دو دانت ہیں فریش دو دانت ہیں دو ہزار تیس کی گربانی کے لیے مکمل تیار ہوں گے اور زبردست خوبصورت چیزیں ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ ویڈیو پوری دیکھنے کی صورت میں آپ کو ہر طرح کمال دیکھنے کو ملے گا اور لڈن منڈی کے ہر طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ ملنے ملے گی اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو برکر بھائی کا نمبر آپ کو سٹارٹ سے آخر تک دے دی جائے گا لڈن منڈی کی ویڈیو ایک ہی ہوتی ہے اور بہت مقتصر ہوتی ہے ویڈیو پوری دیکھا کریں تو آگے چلتے ہیں یہاں اس بچڑے کا ہمیں مالک نظر نہیں آرہا چلو یہ ساتھ ودہ بچڑے کا بتا دیتا ہوں اگر اتنے میں وہ آگے تو پھر اس کا بھی بتا دوں گا یہ سامنے والا بچڑا دو دانت ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے ڈیڑھ لاکھ یہ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار من پلس میٹ ویٹ ہے بہرحال گوشت کا وزن کا اندازہ نہیں ہے یہ فسٹ جو اس طرف بچڑا کھڑا ہے چھوٹا اس کا نوے ہزار مانگا ہے اور یہ جو ابھی بڑا بچڑا آپ کو دکھا رہا ہوں باقی بچڑے بھی دکھاتا ہوں یہ جو بڑا بچڑا دکھا رہا ہوں اس کی ڈیمانڈ ہی دوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار کی ہے یہ ساتھ ہی بچڑے کو زبردستی اس پر چڑھا رہے تھے تو اس طرف کچھ لات والے بچڑے دکھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور وہاں مصروف تھے اس لیے میں بچڑے کو بھی اوپر چڑھا رہے تھے خطرہ تھا اس لیے میں اس طرف موو کر لی ہے تو اگر ٹائم ہوا تو پھر دوبارہ جا کے وہ لات دکھاؤں گا یہ سارے بچڑے دو دانت ہیں اور ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن مزید اس میں کمی بیشی ہو ضرور جائے گی کسی حد تک بات چیت کرنے سے ویسے انہوں نے جو ڈیمانڈ بتائی ہے وہ فائنل ہی بتائی ہے یہ سارے دو دانت بچڑے ہیں دو ہزار تیس کی قربانی کے لیے زبردست چیزیں ہیں چار من سے پونے پانچ من تک گوشت کا وزن بتایا ہے وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے اور یہ بچڑے ویسے دو دانت ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار انہوں نے فائنل ڈیمانڈ کیے مزید بات چیت کرنے سے کمی بیشی ہو سکتی ہے تو برکت بھائی کے نمبر آپ کو ابھی بھی سکنین پر دیا جا رہا ہے آپ لڈن منڈی بروز بدھ ملتان منڈی بروز ہفتہ اور اتوار اگر کنڈے پر تول کر خریداری کرنا چاہیں یا کنڈے کے علاوہ قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہیں کنڈے پر بھی تول کر قربانی کے جانور آپ کو سستے مل سکتے ہیں جن بچڑوں کا وزن تین سو تین سو دس پندرہ کلو گرام ہے یہ دو سو نوے کلو گرام ہے ان کی خریداری دو سو نوے پچانوے تک ہو رہی ہے فی کلو کے حساب سے اس سامنے والے بچڑے کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پندرہ ہزار کی جاری ہے سائیوال میں سائیوال نسل میں یہ بچڑا ہے خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ دو دائیس کے قربانی کے لیے مکمل تیار ہوگا اچھے ناف جھلر میں یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے مزید کمی بیشی ہو سکتی ہے گائے بھی لڈن منڈی میں موجود ہوتی ہیں یہ سامنے آپ نے دیکھ لی یہ کھیرہ بچڑا ایک لاکھ چالیس ہزار اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو مزید بھی اس میں کمی بیشی ہو جائے گی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جب بات چیت کرنے میں ہوگا ظاہرہ فائنل ڈیمانڈ کے بعد بھی تو بات چیت کرنے سے جو ہے وہ کمی بیشی ممکن ہے بیشی انہوں نے ایک لکھ چالیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کی یہ بچڑا زبردستہ ساتھ ہی اور خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں تو کنڈے پر تول کر ریٹ بتا رہا تھا مختصران بتا دیتا ہوں دو سو نوے دو سو پچانوے تک بڑے جانوروں کی خریداری ہوتی اور چھوٹے بچڑاری دو سو ساٹھ پینس سٹھ ستر پچھتر تک ہوتی رہتے ہیں یہ وزن اور نسل کے حساب سے ہے اور یہاں جی پکے کھیرے بچڑے ہیں یہ بھائی ریٹ ہمیں بتا رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ ہے یہ فائنل نہیں ہے مزید اس میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت حد تک کمی بیشی ہو جائے گی جب کوئی مال لینے آئے گا تو اس حساب سے جو ریٹ ہوگا اس میں کمی بیشی کر دی جائے گی چلیں جی اب آگے چلتے ہیں اچھا پیارے دوستو اسی ویڈیو کے آخر میں ہمیں آپ کو ملتان منڈی کی لائی ویڈیو ضرور دکھاؤں گا کیونکہ ذرا کمپیریزن ہو جائے کہ ملتان منڈی اور لٹن منڈی میں کیا فرق ہے ڈیڑھ لاکھ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب کھیرے بچڑے ہیں جوڑی کی جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل ڈیمانڈ بتا رہے ہیں جی ڈیڑھ لاکھ اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیز کی قربانی تک دو دانت ہو جائیں گے لڈن منڈی بروز بد کی صورت آپ کو صورتحال سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں تیس نومبر جی تو بچڑے جو ہیں وہ مستی کرنے کے چکر میں ہیں آپ آگے چلتے ہیں یہاں اس چھوٹی جوڑی کی بھی ڈیمانڈ جان لیتے ہیں زیرو سائز بچڑے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ دو ہزار تیز کی قربانی تک یہ دو دانت ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوشش کرتا ہوں ان کی بھی فائنل ڈیمانڈ جان لیتا ہوں ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے ان کے موں سے نکل گیا جی فائنل ہے لیکن یہ فائنل ہرگز نہیں ہے تو بیرل اس میں پانچ دس ہزار پانچ ہزار فی بچڑے کے حساب سے گنجیش ہونی چاہیے ڈیمانڈ گیا تک مزید سودے کہ وقت تو باتچیت ہوگی ہی ہوگی ایک لاکھ چالیس ہزار فائنل ڈیمانڈ بتائی جو آپ سے شیئر کر دی گئی تو ابھی بھی برکت بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر دیے جا رہا ہے آپ کسی بھی وقت کسی قسم کی رہنمائی کسی قسم کی معلومات انشاءاللہ مکمل ایمانداری اور ہنڈر پرسنٹ گرنٹی شیوروٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے مکمل تعاون آپ کی فیور مخریداری کروائی جائے گی مکمل یقین دہانی کے ساتھ خوشک جنور لے کے دیے جائیں گے پچھتر ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ سامنے والی لات کا اور باسٹھ ہزار فائنل کہہ رہے ہیں سیونٹی فائیو تھاؤزن ڈیمانڈ فائنل سکسٹی ٹو تھاؤزن تو یہ بھی اس میں ایک راس والے بچھڑے بھی ان کے پاس موجود ہیں اور بھی زبردست چیزیں تو جناب آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں زبردست یہاں سائیڈ پہ ایک بچھڑے کی نوے ہزار ڈیمانڈ پہلے والے کی اور دوسرے والے کی پچانوے ہزار یہ جو تیسرا منلب کھڑا ان کی نوے نوے ڈیمانڈ ہے یہ جو سٹارٹ میں دو بچھڑے تھے اور کٹھے اب یہ جو تیسرے نمبر والا میں بچھڑا آپ کو دکھاؤں گا پہلے یہ دکھا دوں درمیان والا نوے نوے ہزار ان کی ڈیمانڈ کی ہے اور اس والے کی ڈیمانڈ انہوں نے پچانوے ہزار کی ہے تو یہ چاچہ جی سامنے کھڑے انہوں نے پچانوے ہزار ڈیمانڈ کی ہے تو جب فائنل کی بات کی تو انہوں نے کہا جی کوئی قسم نہیں ہے جب کوئی گہاک آئے گا تو فائنل بھی کر لیں گے تو آگے چلتے ہیں جناب یہاں دو بچھڑے ہیں ایک لاکھ پچاسی ہزار ڈیمانڈ ہیں دونوں کھیرے ہیں دو ہزار تیس کے قربانی تک کی یقین دھانی کرا رہے ہیں کہ دندے ہو جائیں گے دو دانت ہو جائیں گے اور فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب یہ ایک لاکھ پچھتر ہزار جوڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچھتر ہزار فائنل کر رہے ہیں جبردست چیزیں ماشاءاللہ خوبصورت بچھڑے ہیں تو اب میں آپ کو ملتان منڈی کی کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں براہ راست کمپیریزن آپ نے کرنا ہے اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے آخر تک یہاں جی تقریباً پانچ بچھڑے ہمیں ایک بلیک نظر آ رہے ہیں کٹھے پھل بلیک میں ان سے جانتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں سار اس کا جوڑے کا بتا دو ایک نوے کھرے ہیں اس کی قربانی تک ہو جائیں گے دو دانت انشاءاللہ ایک نوے ڈیمانڈ اور اس کا ایک بیس اس کی ڈیمانڈ ایک بیس ہے یہ بھی کھیرہ ہے اور ایک بچھڑا یہ ہے دوسرا یہ ہے ان دو کی ایک نوے ڈیمانڈ ایسے اور یہ دو بلیک بھی آپ کھیں اس کی کیا مانگ رہے ہیں اس کو دو چالیس کے دو جوڑے کا کھیرے ہیں ایک ایک دان نکالا ہوا جوڑا دونوں نے دونوں جی پکے کھیرے ہیں دو دانت ہو رہے ہیں اچھا یہ ایک ہی کی ہے یہ دونوں جڑے ہیں دونوں کٹھے کٹھے جی جڑے جڑے ہیں جی پائی کہہ رہے ہیں جڑے بچھڑے ہیں یہ کھول کے دکھا سکتے ہیں ایک دکھا سکتے ہیں تھوڑا دوسرا تھوڑا دھوڑا دھوڑا کھول کے دکھا دیتے ہیں دکھا دو پرلے والا بچھڑا گصہ کرتا وہ نہیں دکھائیں گے ایک میڑے ایک میڑے ادھر یہ ساتھ ہی روک دو تاکہ میں دونوں کو کٹھا دکھا دوں گا ادھر اس کو یوں لگا دا ڈرک کے ساتھ بس یہ ہے ٹھیک ہے جی دونوں پکے کھیرے ہیں اور کتنی ڈیمانڈ بتائیے ہیں دو چالیس دو چالیس ڈیمانڈ کریں اچھا یہ مزید کمی پیشی ہو جائے گی کمی پیشی کر لیں گے کمی پیشی کر لیں گے چلیں جی ٹھیک ہے یہ ایک بیس اس کا تھا اور ایک اسی ایک نوے ایک نوے تھا نا پرلی جوڑی کا پرلی جوڑی کا ایک نوے مانگ رہے تھے نا موبائل نمبر بتا دو پنتالی ستاسی تئیس سات سو ایکانو ہے بھائی کی بچڑیوں کا ریٹ میں نے نہیں پوچھا تھا وہ پوچھ لیتے ہیں بہت زبردست لا جواب بچڑی ہیں جی کیا مانگ رہے ہیں اس بچڑی کا دو بیس دو بیس پہلے والی کا اور اس کا اس کا ساڑھے تین وہ پہلے والی کھیری ہے اور یہ یہ بھی کھیری ہے ساڑھے تین اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کا اس کا بھی ساڑھے تین اس کا بھی ساڑھے تین اور اس کا دو بیس یہ بھی کھیری ہے اور یہ یہ کھیری ہے یہ تو بچڑا ہے اس کا کیا مانگا تھا بھلا دو لاکھ اور اس کا اس کا تین لاکھ مطلب ان دونوں کا ریٹ میں پہلے بتا چکا ہوں تو جو بھائی نے بتایا بھائی بھی میں بتا چکا ہوں پہلے بچڑی کا ریٹ نہیں پوچھتا وہ آپ کو بتا دیا کھیری ہیں بیمانڈ جو ہے وہ محسن بھائی نے خود بتا دیا بچڑی سے کریں ماشاءاللہ جواب چیزیں یہ چیز بہت زبردست چیزیں ماشاءاللہ اس سائیڈ سے دکھا دیتا ہوں